بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیف عظمہ کی کچن دیسی پکوان میں خوشحام دید آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ آپ اپنی افتار میں شامل کر سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ چاہیں تو اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں آج ہم بنائیں گے چکن سگھار رول تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن سگھار رول بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر بونلیس چکن لے لینا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے تین سو گرام کے برابر بونلیس چکن پھر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے پیاز دو عدد ہم نے یہاں پر پیاز لیے ہیں دو عدد ہم نے یہاں پر پیاز لیے ہیں اور اب ہم اس کو چوب کر لیں گے چوب کر کے ہم نے اس کا باریکی سے کیمہ بنا لینا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اور پیاز کو ہم نے چوب کر لیا ہے پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے ہرہ دھنیا میں یہاں پر ہرہ دھنیا ذرا زیادہ ڈالوں گی کیونکہ اس کا فلیور کافی اچھا لگتا ہے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ہری مرش اٹ کی ہے اور ایک بار پھر سے ہم نے اس کو چوب کر لینا ہے اچھی طرح چوب کرنے کے بعد ہم اس میں سپائسز اٹ کریں گے جس میں ہم نے یہاں پر لال مرش کا پاورڈر لیا ہے ساتھ ہی ہم لیں گے ساتھ ہی ہم لیں گے ساتھ ہی ہم لیں گے پھر سے ہم اس کو چوب کر دیں گے تاکہ جو سپائسز ہم نے اس میں اٹ کیے ہیں وہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم لیں گے یہاں پر رول پٹی جو کہ آپ کو کسی بھی سپر سٹور سے ایزیلی مل جائے گی تو اب ہم اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں مٹیریل ہم نے ریڈی کر لیا ہے تو اب اس کو بنانے سٹارٹ کریں گے رول پٹی کی ایک شیٹ لیں گے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر لئی تیار کر لی ہے ٹو ٹیبل سپون ہم نے میدہ لیا ہے اور اس میں تھری ٹیبل سپون کے برابر پانی ایٹ کر کے ہم نے اس کی لئی بنا لی ہے رول پٹی لیں گے ہاتھوں کو ہم نے اویلی کر لینا ہے اور جو کیمہ ہم نے ریڈی کیا تھا اس کو ہم نے اس طریقے سے کباب کی شیپ میں بنا لینا ہے اور رول پٹی کی اوپر رکھ کر اور اس کو ہم نے اس طریقے سے پریس کر کے فول کرتے جانا ہے بلکل بھی ہم نے اس میں گیپ نہیں چھوڑنا بہت ہی باریکی سے ہم نے اس کو رول کرتے جانا ہے تاکہ اس کی جو شیپ ہے وہ بلکل سگھار کی طرح آ جائے یہاں پر ہم تھوڑی سی لئی لگائیں گے لئی لگانے کے بعد ہم اس کو آخر تک فول کر دیں گے اور جو اس کے کورنرز ہوں گے اس کو ہم نے تھوڑا سا یہاں پر دبا دینا ہے اور جو اس کے کورنرز ہوں گے اس جگہ سے ہم نے اس کو تھوڑا سا پریس کر دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے بند ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ہم نے سگھار رول تیار کر لیے ہیں اب ہم اس کو ڈی فرائی کریں گے یہاں پر ہم نے آئل بہت زیادہ گرم نہیں کیا تاکہ چکن اندر تک اچھی طرح سے کک ہو جائے تقریباً 6 سے 7 منٹ میں ہم نے سگھار رول فرائی کیا ہے بہت ہی خوبصورت اور لائٹ کلر میں ہم نے اس کو فرائی کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کے ریسپی پسند آئی ہوگی مزید ہیلدی اور مزیدار ریسپیز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیج کو لائک کر لیں اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو کریں تو چلتی ہوں دعا میں یاد رہیے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آسان مزیدار اور ہلدی ریسپی کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ